پاکستانی ٹیم کے فینس کے لیے بڑی خوشکبری ہے آئی سی سی نے نیا فرمولا جاری کر دیا ہے پاکستانی ٹیم آسانی سے سمی فینل میں پہنچ سکتی ہے کوئی زیادہ مشکل ہوگی نہیں افغانی ٹیم کا ہارنا ضروری تھا کیونکہ پاکستان کے لیے دو ہی میچ امپورنٹ تھے ایک میچ افغانستان اور اسٹریلیا کا دوسرا سری لینکا اور نیوزی لینڈ کا اب پاکستان یعنی سمی فینل کے بلکل قریب پہنچ چکے ایک سٹیپ دور ہے قدرت کا نظام بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھئے ساری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں جیسے جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسے ویسے ہو رہے ہیں اور اگر اسٹریلیا ٹیم ہار جاتی تو وہاں پہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا پاکستانی ٹیم کا پاکستانی ٹیم کے فینس کا ایکسپیکٹیشنز کا جتنی زیادہ امیدیں ہیں وہ ساری ٹوٹ جاتی پر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور ایک دفعہ پھر قدرت کا نظام پاکستان کے ذات چل رہا اور پاکستانی ٹیم کو ایک اور موقع مل گیا ہے اب یہاں پہ پوائنٹس ٹیبل میں جلدی جلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں تین ٹیمیں جو کیو حاصل کر چکی ہیں یعنی کولی فائر کر چکی ہیں نمبر ون انڈیا پہلے نمبر پہ آٹھ میچز کھلے ہیں سولہ پوائنٹس ہیں اور یہ کولی فائر کر چکے ہیں سمی فائرل میں اور ان کے پاس پہلی پوزیشن ہوگی یعنی پہلے نمبر پہ ہوں گے اب میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے میں ڈیفرنس کیا ہوگا دوسرے نمبر پہ چاہے ایسٹریلیا ہو یا ساؤتھ افریقہ ہو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں ٹیموں کے بارہ بارہ پوائنٹس ہیں اور دونوں ٹیمیں کولی فائر کر چکی ہیں اب چوتھے نمبر کی ٹیم ڈیسائیڈ ہونی ہے اب میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں کیا ڈیفرنس ہے جو پہلے نمبر کی ٹیم ہے یعنی انڈیا وہ چوتھے نمبر کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی چاہے وہ پاکستان ہو یا نیوزیلینڈ ہو دوسری جانب جو درمیان کی دو ٹیمیں ہیں چاہے وہ تیسرے نمبر پہ ایسٹریلیا ہو یا تیسرے نمبر پہ ساؤتھ افریقہ ہو انہوں نے آپس میں ہی کھلنا ہے سو یہ سمی فائنل کنفرم ہو گیا کہ ایسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ درمیان سمی فائنل کھلے جائے گا سو یہ تو کنفرم ہو گیا اب دوسری چیز جو ہے انڈیا کے خلاف پاکستان کا سمی فائنل ہو سکتا ہے اور وہ ایڈن گارڈن کلکتہ کے اندر ہوگا وہ پندرہ نمبر کھو گا وہ بڑا مقابلہ ہوگا اگر یہاں پہ اگر آپ نے ایمپورٹنلی یہ دیکھنا ہے نیوزیلینڈ اور سی لنکا کا مقابلہ جب ریزلٹ آج ہے اور یہاں پہ اگر نیوزیلینڈ بیٹ کرتا ہے سی لنکا کو ایک رن سے یا آپ نے مہین میں رکھنا ہے یا آئی سی سی نے فرمولا جاری کر دیئے اگر نیوزیلینڈ بیٹ کرتا ہے سی لنکا کو ایک رن سے تو پاکستان شوڈ ون بیٹ ون تھرٹی ون رنز اور اگر پاکستان سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان شوڈ چیز ان ٹونٹی ایٹ ایوارز اب انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا مقابلہ ہے ہم یہ ازیوم کریں کہ ایک رن سے جیت کی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم سی لنکا سے تو پاکستان کو ایک سو اکتیس رن سے ہرانا ہوگا یا پھر اٹھائی سوروں میں چیز کرنا ہوگا دوسری جانب نیوزیلینڈ بیٹ سی لنکا بیٹ ٹونٹی فائف رنز پاکستان should win by 154 runs ایک سو چمر رن سے پاکستان کو beat کرنا چاہیے انگلینڈ کو پاکستان should chase in 25 hours پچیس آوروں میں پاکستان نے chase کرنا ہے نیوزیلینڈ beat کرتا ہے سی لنکا کو پچاس رن سے تو پاکستان should win by 177 runs پاکستان should chase in 21 hours اب یہ ہو گیا نیوزیلینڈ beat سی لنکا by 100 runs پاکستان should win by 225 runs پاکستان should chase in 14 hours نیوزیلینڈ chases in 35 hours پاکستان should win by 225 runs پاکستان should chase in 14 hours نیوزیلینڈ chases in 40 hours پاکستان should win by 193 runs پاکستان should chase in 19 hours نیوزیلینڈ chases in 45 hours پاکستان should win by 160 runs پاکستان should chase in 23 hours نیوزیلینڈ chases in 49 hours دیکھیں یہ سمپل سا پوری کہانی کی مین آخر پر مورل یہ ہے سٹوری کا مورل یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو مینیمم ایک سو تیس رن سے جتنا پڑے گا یعنی بیٹ کرنا پڑے گا انگلینڈ کو ایک سو تیس رن سے یا پھر چیز جو ہے وہ تقریبا پچیس سے تیس رنوں میں کرنا پڑے گا یہ آپ کے ساتھ میں نے مورل کا پوری سٹوری کا مورل بتا دی ہے یہاں پہ اور بھی انہوں نے کہانی بتائیے If New Zealand beats Sri Lanka then پاکستان will be knocked out of the tournament as پاکستان need to win in less than 27 hours or win by 135 runs minimum which is almost impossible task so پاکستان will be practically knocked out in case New Zealand beats Sri Lanka پاکستان is highly dependent on Sri Lanka to win against New Zealand and Afghanistan to lose one match وہ تو ہو گئے چلیں tough roads for Pakistan even after winning the match against New Zealand اب یہاں پہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں پاکستان کو پہلی condition یہ تھی کہ کم از کم افغانستان ایک میچ ہارج ہے یعنی افغانستان کے دو میچ رہتے تھے ایک میچ تو وہ ہار گئیں بلکل ہار گئیں وہ اسٹریہ سے ہار گئیں اب ان کا سفر ناممکن ہو گیا سامی فینل کا اب Sri Lanka سے پاکستان یہ امید کر رہا ہے کہ وہ New Zealand کو بیٹ کر جائے جو کہ مشکل task نظر آ رہا ہے سو آپ کے لئے آپ خوش قبری لے کے ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ساری ایسی نیوز آ رہی ہیں جو کہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں ہم لوگ تو کولیفائی نہیں کر پائیں گے ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا ہم لوگ شاید باہر ہو چکے ہیں سو آپ کے لئے اب آخری لمحے میں نیوز لے کے ہوں اور یہ نیوز آپ کو خوش کر دے گی کیونکہ یہاں پہ بارش کے جو چانسز ہیں وہ 90% ہیں اب خوش ہو گئے آپ لوگ اب خوش ہو گئے نا پہلے تو جو میں نیوز سنا رہا تھا آپ پرشان ہو گئے ہوں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اب آپ خوش ہو گئے ہو گئے چانسز آف رین ڈیورنگ سی لنکا ورسیز نیوز لینڈ 1 پی ایم کیونکہ آپ دیکھئے بنگلورو کے اندر بارشیں جو ہے نا وہ تقریباً شام کو ہوتی ہیں آپ کہہ لیں کہ دوپیر کو ہوتی ہیں بارہ ایک بجے کے بعد بارشیں ہوتی ہیں اب پاکستان اور جو نیوز لینڈ کا مقابلہ ہوا تھا اسی گراؤنڈ کے اندر تو پاکستان کا میچ صبح دس بجے شروع ہوا تھا اب فائدہ یہ ہوا تھا کہ جب تک بارشیں آتی ہیں وہاں پہ ایک بجے دو بجے بارش آتی ہے اس ٹائم تک وہ میچ فینش ہو گیا تھا پھر بھی میچ فینش نہیں ہو سکا تھا کیونکہ ٹوٹل بی سور ہوئے تھے پچھی سور ہوئے تھے اور اس ٹائم بارش ہو گئی تھی سو اب یہاں پہ صورتحال ایسے ہے کہ جو سیری لینکا اور نیوز لینڈ کا میچ ہے وہ دوپیر کو ڈیڑھ دو بجے ہیں اب ون پی ایم چانسز آف رین ففٹی پرسنٹ ہے ٹو پی ایم چانسز آف رین نائنٹی پرسنٹ ہے ٹری پی ایم چانسز آف رین نائنٹی پرسنٹ ہے فور پی ایم چانسز آف رین ایٹی پرسنٹ ہے 5 پی ایم چانسز آف رین 80% ہے 6 پی ایم چانسز آف رین 60% ہے 7 پی ایم چانسز آف رین 60% ہے 8 پی ایم چانسز آف رین 60% ہے اور 9 پی ایم چانسز آف رین 60% ہے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بارشیں ابھی بھی جاری ہیں وہاں پہ وہاں پہ سلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ شاید گراؤنڈ کے اندر مچھلیوں پکڑنے کا یعنی فشنگ کا مقابلہ کر آج ہے کیونکہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بنگلورو کا جو ڈرینش سسٹم ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارٹر کلین کرنے کا سسٹم ہے یا جو آؤٹ فیلڈ ہے اس کو ٹرائے کرنے کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سلو ہیں وہاں پہ آؤٹ فیلڈ ٹرائے کی نہیں جا سکتی آؤٹ فیلڈ ٹرائے ہونا ادھر ناممکن سی بات ہے اگر گھنٹا بھی وارش ہو جاتی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ میچ کرانا امپوسیبل ہو جاتا ہے بہت زیادہ بری صورتحال ہو جاتی ہے سو پاکستان کے لیے گوڈ نہیں اس کہاں سے ہے پہلے جو میں نے سینیریو کیا نا وہ تو ایسا کیس ہے کہ جو اللہ نہ کرے ایسا ہو وہاں پہ تو یعنی قدرت کا نظام ایک قسم کا فیل ہو جائے گا اگر وہ ہوتا ہے تو کیونکہ وہاں پہ فیل نہیں سینی لنکا اگر ہار جاتا ہے نیوزیلینڈ جیت جاتا ہے پاکستان کو پھر ایک سو پینٹی سے ایک سو چالی سے انگلینڈ کو ہرانا ہے یا پچیس او رو میں چیز کرنا ہے وہ کافی مشکل ٹاسک ہو جائے گا اب سینی لنکا سے ہم امید رکھیں کہ وہ نیوزیلینڈ سے جیت جائیں تو یہ بھی تھوڑا سا عجیب صورتحال لگتی ہے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریالٹی لگ رہی ہے یہ ریالٹی نہیں لگ رہی ہے سینی لنکا کا جیتنا مشکل ہے چلو ٹھیک ہے اب جو بارش بیچ میں آئی ہے نا یعنی بارش جو بیچ میں انٹروی ہے بے شک سینی لنکا بھی ہار جائے نیوزیلینڈ بھی ہار جائے بارش جیت جائے اب بارش نے جیتنا ہے مہین سینی لنکا اور نیوزیلینڈ کی کہانی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ قدرت کا نظام جو ہے نا وہ ایسے ساتھ دے رہے کہ بارش بیچ میں آ رہی ہے سو بارش کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ شائکین کافی ہوففل ہے کہ وہ میچ بارش کی نظر ہو جائے گا یعنی واش اٹھ ہو جائے گا اب اس سے کیا فائدہ ہوگا یا اس سے کیا امپیکٹ کیا پڑے گا دونوں ٹیموں پر امپیکٹ بہت زیادہ گہرا ہوگا بہت زیادہ گہرا ہے امپیکٹ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جو پوائنٹس ٹیبل ہیں وہاں پہ نو پوائنٹس ہو جائیں گے نیو زیلینڈ کے اب پاکستان انگلینڈ کو ایک ران سے بیٹ کر جائے دس ران سے بیٹ کر جائے پاکستان کے جو پوائنٹس ہو جائیں گے وہاں پہ پاکستان کے پوائنٹس ہو جائیں گے دس ان کے نو ہوں گے پاکستان کالی فائنل کے لیے اور وہ پیچھ رہ جائیں گے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید افغانستان بیٹ کر جائے افغانستان ساؤتھ افریقہ کو بیٹ کر جائے یا کوئی اور چکر بیج میں سے چل جائے چکر کا آپ سمجھ رہے ہیں نا چکر اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ساؤتھ افریقہ جو بیسیکلی خود ہے نا وہ کولیفہ کر چکے ہیں اب ان کے لیے وہ یوزلیس میچ ہے یعنی ان کے کام کا وہ میچ ہے ہی نہیں وہ جو افغانستان کے خلاف ان کا میچ ہے وہ کام کا نہیں ہے اب وہاں پہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کافی کمال دکھا سکتے ہیں اور وہاں پہ مقابلہ بھی کہاں مقابلہ ہو رہا ہے جی انڈیا میں ہو رہا ہے مقابلہ اور افغانی کہتے ہیں ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اب افغانی تو کہہ رہے ہیں ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور افغانی تو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ سیکنڈ ہوم ہے تو بالکل ٹھیک ہے اب وہاں پہ بڑے اچھے سے چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں ہاں پر اللہ تعالیٰ اور قدرت کا نظام آپ مینج نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے قدرت کا نظام آپ کے ہاتھ مینی ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہیں بائش لے کے آنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں آپ نے اسٹریلی ایک خلاف دیکھ لیا ہوگا جو کچھ ہوا اسٹریلی نے کیسے چیز کر دیا ایک بندے کی ٹانگیں فارگ ہو چکی ہیں پوری کمر فارگ ہو چکی ہے صرف اس کے ہاتھ چال رہے تھے اور اس نے ہاتھ چلا کے ان کو دو سو کروا کے مقابلہ جتوا دی اور پاکستان کو بچا لی ہے اگر وہاں پہ وہ دو سو نہ کرتا تو پاکستانی ٹیم تو ٹورنمیٹ سے اٹھ ہو گی تھی تو وہاں پہ بھی قدرت کا نظام چلیا اور پاکستانی ٹیم کو بچایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سو آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کا ساتھ دے گی پر انہیں خود بھی محنت کرنا ہوگی خود بھی ایفرٹ کرنا ہوگی کب تک دوسروں پر ڈیپنڈٹ رہیں گے جب تک آپ خود ایفرٹ نہیں کرو گے تو آپ دوسروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سو خود ایفرٹ کرنی چاہیے ہیں تھنکس